اسلام علیکم ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں زوبین فور یوٹیوب چینل دوستو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں پرائیم نیسٹر عمران حان نے نئی ناؤنسمنٹ جاری کی ہے تو اس نئی ناؤنسمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ تیز بلین روپے کی جو ہے وہ سبسیڈی دی جاری ہے تو یہ سبسیڈی دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں میں ڈون کے افیشل پیج پر موجود ہوں آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر عمران حان نے جو جمعہ کو ناؤنسمنٹ کیا ہے اس میں تیز بلین روپے اس ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک لاکھ گر بننے تھے اب ان ایک لاکھ گروں کے اوپر تیز بلین روپے کی سبسیڈی دی جاری ہے اس میں جو مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی دوس پیپل ہو ویل بورو فرم دا بینک ٹو کنٹریکٹ دیر خوم اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پانچ ملے کے گھر پہ اب جو ہے وہ پانچ فیصد ہوگا اور جو دس ملے کے جو گھر ہے اس کے اوپر سات پرسنٹ ہوگا یعنی کہ آپ کو جو سود دینے کی شرح ہے وہ پانچ ملے کے گھر کے اوپر جو صرف پانچ فیصد ہوگی اور جو دوسرا دس ملے کے اس کے اوپر جو ہے وہ سات فیصد جو ہے وہ شرح سود ہوگی تو اس ویڈیو کا میرا اپنا نکم مقصد یہ ہے کہ کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو آنا شروع ہوگئی ہیں کہ آپ فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اس کی ریجسٹریشن جا رہی ہے تو ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کا جو ہے یہ پروسس سٹارٹ نہیں ہوا کہ آپ نے کیسے ریجسٹریشن ہوگا اس کی کرانی ہے تو مزید اس میں جو چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ گھر صرف اور صرف جو ہے وہ ورکنگ کلاس کے لیے ہیں جو لوگ محنن مزدوری کرتے ہیں جو ڈیلی ویڈیز پہ کام کرتے ہیں جو نیچے نچلا طبقہ ہے جو نیچے والا طبقہ ہے ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے یہ گھر ڈیزائن کیے جا رہے ہیں اس میں دوسرا جو کھاتے پیتے گرانے والے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی بلکل بھی نہیں کر سکتے اس انانونسمنٹ میں جو پرائیم نیسٹر امران ہان نے جو مزید اور بتایا اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکسیز گئرہ تھے اس سے پہلے وہ بھی آپ ریڈیوز کر دیئے کہ یہ جو وبا چل رہی ہے پینڈیمک جو چل رہا ہے اس کے وجہ سے بھی کافی سارے جو ٹیکسیز تھے وہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ بلکلی کم کر دیئے گئے ہیں ان کی جو شرح وہ انہوں نے کم کر دیا ہے اگر آپ مزید اس میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو آپ اردو میں بھی کر سکتے تو آپ میں اس کو اردو میں جو ہے ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ پیرا گراف میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹ سے گوگل ٹرانسلیٹ سے جو ہے شروع میں وزیراعظم نے اپنی تقریر کا آغاز یہ کہ کر کیا کہ این پی ایچ کا بنیادی مقصد عام آدمی کو رائش فارم کرنا تھا انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اپنے سفر میں بہت سی ریکاوٹو کا سامنا کرنا پڑا اگر اس کی ایک انہوں نے مثال بھی دیا کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو بنکوں کے ذریعہ اور سینگ فائننسنگ ٹین پرسنٹ ہے اور یورپ میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہے پاکستان میں یہ ٹو پرسنٹ پہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ پہلے قدم اس مسئلے کو حل کرنا تھا تو آپ اس میں مزید بھی جو ہے وہ اور پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا کیونکہ ابھی اس میں ریجسٹریشن کا کوئی بھی چکر نہیں ہے یہ جتنی بھی آپ ویڈیوز ویڈا دیکھ رہے ہیں ان میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے آپ اس کی ریجسٹریشن کروائیں آپ اس کا یہاں سے فارم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو سب سے پہلے آپ کو میرے چینل سے وہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروڈیکٹ کی آپ وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے دوستو میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر موجود ہوں این پی ایش پی اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوسنگ پروگرامز تو یہ آپ اس کو سکراؤ ڈاؤن نیچے کریں تو یہ انڈر کنسٹرکشن آپ کو یہ سامنے لکھا نظر آ رہا ہے ابھی اس میں کوئی ریجسٹریشن وغیرہ کا کوئی چکر ہے ہی نہیں تو جب بھی اگر اس کے ریجسٹریشن اوپن ہوگی اس کے فارم گر آئیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو پھر آپ نے اس کو فولو کرنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میر کرتا ہوں اسے آپ کو کافی حال ملے گی اگر مزید کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ نہ رکھئے گا بہت سا خیال مجھے دیجئے آپ اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات